کتنی انفورچنٹ بات ہے کہ کتنے بدنصیب لوگ ہیں یہ جامعہ فریدیاں کی بہت بڑے گزرد ہیں جامعہ ایک مولانا منظور شاہ صاحب یہ دفعہ در گریڈ سکولر در سینٹر پر جا شکل لائل پور میں ان کی ان کا فتوہ ان کے ہاتھ کے لئے تھا میں یوسف علی کا عدالتی بیان بھی پڑھا ہے مولوی اسماعی شجابادی کا عدالتی بیان پڑھا ہے اور دونوں کی تفصیل پڑھنے کے بعد نتیجے پہ پہنچا ہوں مولانا دو ستار خان نیازی جمعی صدر جمعیت کی تحریر نتہائی مصبت مہتار حقائق مہتری ہے اور میں اپنی تحریر کو تغییر دینے کے بجائے اتفاق کرتا ہوں کہ مولانا حضرت دو ستار خان نیازی کے بیان کی حق بحرر سے اتفاق کرتا ہوں یہ کافی نہیں لوگ ان کو پکڑو جاتے ہیں مفتی غلام سرباق آگئی اوریجنل فتوہ ہوگا کیا لکھ رہے ہیں وہی بات آپ نے پڑھی مفتی غلام سربا رکھا دے یہ وہ خان نیازی کے بعد مزید یہ سارے گریری یہ جو مجھے دے گریری یہ سیدیکھای جو کوری ہے کنگی میشاهد جان محلیز جان محلیز آپ جان محلیز بےII دو ممید پڑھ لیکنم بہت پڑھ ہم نیازم آپ کی یا اگر آپ یہ کہتے کہ ہم program cancel کر رہے ہیں we are not doing this program then would have been serious but if you are going if you are strong enough convinced enough and you are going ahead with the program we don't give a damn to what they've always said if anybody talks to you لوگم سے کہتے کہ you have you can tell people we have seen the evidence and we are satisfied that's good enough at least now we know their names we can mobilize the courts also مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے خانون کے مطابق یہ چونکہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کو ریویو کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا and ہائی کورٹ will review کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا ٹھیک تھا اور وہ پاکستان کے عدالتی نظام میں تین چار سال کا کیس ہے اس ورثلس انصاف تو ہی نہیں نہیں ہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کیس آدھے گھنٹے میں سمجھ میں آگیا پاکستان کی ہائی کورٹ اس کیس میں کمسکم پانچ سال لے گی وہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے کہ مولوی کی تنا تھریٹ کرتے ہیں اس کو کیونکہ یہ ساری عدالتیں تھریٹس پہ چلتی ہیں میریٹ پہ جسٹس پہ عدالت پہ انصاف پہ شریعت پہ نہیں چلتے ہیں and i feel this as an insult also کہ ہم ایک اسلامی شرعی مسئلہ جو ہے جس کو شریعت کے مطابق خلونا چاہئے ہم اس کو گریس کے نظام کے تحت حل کرنے کی کوشش کریں فیڈری شریعت کورٹ yes they should decide on the basis of شریعت لیکن شریعت کورٹ کی جوریسدکشن نہیں بنتی پاکستان کا لاؤ یہ کہتا کہ جو سیشن کورٹ کے فیصلے ہیں وہ ہائی کورٹ میں جائیں ہمارا نظام کفر ہے کیا کرے اور مولوی کرپٹ ہے سارے مولوی نہیں فساد ہی مولوی کرپٹ ہے تو یہ انپورٹنیٹلی یہ ایک ایشو بن جاتا ہے کوئی ایشو رلاکس ہم اپنا کام کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ہمارا جو انشاءاللہ کیونکہ اب تک ہم نے کلکولیشن یہی کی ہے کہ اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں ہمارے پروگرام اب مومنٹم گین کر رہے ہیں اس سے پرک نہیں پڑتا ہمارا اقادہ پروگرام یہ رکوا دے یا نہ رکوا دے we are gaining momentum and once this government changes once we bring about a positive change in this country once we have a judicial system in place جو کم اصم کسی حتہ کمیں انصاف دے سکتا ہے by God I'll drag them in the court of sharia and I'll put them to trial for this یہ تنکو میں صاف بتا رہا ہوں اور اسی لئے اس سے پہلے ہی ہمیں مروانے کی کوشش کریں گے یہ مولوی کیونکہ ان کو بتا ہے کہ they cannot face the trial trial کے مطابق ان کو کوڑے پڑیں گے اور sharia کے مطابق تو ساری زندگی ان لوگوں کی کوئی گواہی قبول نہیں ہو سکتی because of the khazak they are all liable to khazak شریعت مزاق تو نہیں ہے نا بچے شریعت شریعت ہے you can't make fun of sharia آپ ساری باتیں ایک طرف بھی کرتے ہیں صرف جیز کا وہ لائن اٹھا لیں کہ جی زنہ ثابت نہیں ہو سکا زنہ ثابت نہیں ہو سکا تو پھر کیا ہونے چاہیے تمہارے ساتھ پھر سے تمہیں کوڑے پڑھنے چاہیے اور اس کے بعد ان کی ایمیڈنس تو تو بیسی inadmissible ہو جانتی ہے شریعت کہتا ہے قرآن خود واضح کر رہا ہے کہ پیامہ تک ان کی گواہی دوبارہ قبول نہیں ہو تو اس کی گواہی پہ کسی شخص کو اب سزائے موت کیسے دے سکتے ہیں لیکن ہمارے جی administration of Chicago positive medicine which allows us to go ahead with all these programs right as of now we don't know if they know any of this they will not know یہ press conference بڑے low level پہ ہوئی ہے کسی main stream اخبار نے report بھی نہیں کیا اس کو nobody has reported this hardly any چھوٹے Eveningers نے شاید report کیا and as for my knowledge so far is concerned the administration is taking a very serious note of this these mobbies are being told کہ behave and if they don't behave probably they'll be prosecuted also کیونکہ یہ بالکل ایک فساد کرنے والی پارے جسے ناکہ میڈیا ہے they would like to pick on this کرنے دو ناچی پارے اگر میڈیا خود سے اگر اس کو اٹھا کے لے آتا ہے تو پھر ہمیں کیا پرمیں یار I have my own TV program I can go on the media and do a program in 30 minutes and destroy them all we are not afraid of media we are the media we have a facebook community we have our own website we have our own media we can ہم دست دفا چلنج کر چکے ہیں کو آؤ مجھ سے بات کروں اگر ہمت ہے تو باؤ مگر condition میری ساتھ ہے I'll keep my 9mm pistol with me چھوٹے کو چھوڑوں گا ہم کی دواؤ why are they scared اگر administration تک پہنچا اگر پہنچا ان کو یہ ویڈیو دکھا دیں لیکن پھر ان کو security threat والا مسئلہ نہیں کوئی threat نہیں ہوگا ان مولیوں کام threat کردیں گے ہم نے کیا نہیں ہے تو خام خاص در پر چڑے جا رہے ہیں in case that doesn't want to do that little statement if he was نہیں غلط ضرورت ہی نہیں ہے اس کی وجہ if کا سوال ہی نہیں ہے point is کہ دیکھو ایک وکیل یا ایک مسلمان جب کسی مقدمے میں ظلم ہوتا دیکھتا ہے اس کی سائیڈ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس چس کی میں سائیڈ لے رہا ہوں میں اس کی زندگی اس کے حقیلے اس کے belief ان سب کو میں ایمان رکھتا ہوں I knew you so very well lots of people knew you so very well I spent some time with him initially when I was in Karachi بس کے بعد I moved to 92 کے بعد میں move out کر گیا I was in Pindle whatever happened in Karachi پیسے کھائے کس سے کھائے کیا corrupt ہوا وہی بات کہ انسان کو جب عوضہ شورت دولت طاقت ملتی ہے وہ جو مردی کرے وہ میرا ایشو نہیں جنت میں جائے جنت میں جائے وہ مر گئے اللہ کے پاس اس کا حساب کتاب ہے لیکن میرا ایشو سراغ کہ نبوت کا دعویٰ تھا یا نہیں that was not there کیونکہ یہ باتیں جو mysticism کی یا spirituality کی یا highest level of علم کی باتیں یہ بزرگوں کی زیب دیتی ہیں یہ scholars کو زیب دیتی ہیں یہ عدالت کی اور اخباری ریپورٹروں کی اور وکیلوں کے لیول کے ایشو ہی نہیں ہے you cannot decide these issues by through third red newspaper reporters انہلاللہ و انہلالی راجیو مجدد در پستان انشاء واللہ greatest names ان لوگوں نے ان معاملہ پر بحث کی خلافت کیا خلافت کی کتنی غسمیں ہوتی ہیں انسان خلافت خاص کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کون ہوتے ہیں دنیا میں عام خلیفہ کون ہے خاص خلیفہ کون ہے پاقیدہ ایشوز پر ویسے کی ہیں ایشوز پر بحث کیا ہوتی ہے whatever خلافت is the word itself says it is not نبوت it is the it is subordinate subservient to اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا اِنِّي جَعِلُ فِلْرْدِ خلیفہ that's not نبوت that's خلافت so you can't hang a man you can't convict a man if you say that I'm a خلیفہ you can argue with him whether you are a خلیفہ or you are not a خلیفہ well every man is a خلیفہ but you can't hang a man خلیفہ it's fine mashallah it's here دیکھو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی وقت مسجد نبی شریف سے اپنی امہات المومنین میں سے ایک کے ساتھ نکلے تو رات کا دیرہ تھا دو صحابی قریب سے گزرے تو حضور نے ان صحابہ کو مخاطب کر کے رہا کی